ملو گائز میں ہوں فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہم شاہ کے ساتھ گائز میں آج آپ کو ایک تبیلہ دکھا رہا ہوں دو جو کہ یہ بہت ہی قدیمی اور یہ بہت ہی پرانا ہے اور میں نے یہاں پہ انویسٹکیشن کی وہ کم سے کم یہ چار ہزار سال پرانا یہ تبیلہ ہے گائز اور اس کا صرف کھنڈر رہ گیا ہے جو گائز میں آپ کو پوری ویڈیو آپ نے میری دیکھنی ہے اور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور بیل کی بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے گائز میں ہوں فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہم شاہ کے ساتھ تو گائز بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور گائز یہ دیکھیں کہ یہ اس کا یہ دروازہ ہے جو یہ چھوٹا دروازہ گائز اس کا اور گائز آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کی چھوٹا دیکھیں کہ یہ بلکل ہی ختم ہو چکی ہے اور بلکل ہی جل چکی ہے گائز اور گائز آپ ایک بات اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی جو یہ ایٹیں ہیں ایٹوں کے اوپر گائز یہ کام دیکھیں کہ یہ کس قسم کا زبردست گائز یہ کام ہویا ہوا ایٹوں کے اوپر اور یہ دیکھیں کہ یہ کافی کے پھول بغیرہ بنے ہوئے ہیں لیکن گائز یہ کچھ شکل بھی پیش کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آرہی کہ یہ شکل کس چیز کی ہے یا یہ پھول بھوٹے ہیں یا کوئی ان کا یہ کوئی نشان ہے گائز یہ دیکھیں گائز یہ دروازہ تھا جو کہ یہ بلکل ہی پارٹیشن کے دوران جو یہ آج وغیرہ لگی تھی اور جو مکان وغیرہ جو جلے تھے اس کی وجہ سے گائز یہ آپ دیکھیں کہ یہ بلکل ہی چپارٹ بلکل ہی جل چکی ہے اور یہ دروازہ بلکل ہی ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں جو کہ گائز انہوں نے یہاں پر ایٹے لگا کر اس کو بند کیا ہوگا ہے اور گائز یہ روشندان ہے اور گائز ویڈیو کیسے لگی ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں جا کے بتانا ہے آج کی ویڈیو کیسے لگی اور گائز دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایٹوں کا انہوں نے یہ بہت ہی زبردست کام کی ہوا یہ پھول بھوٹوں کا گائز جو یہ ایٹوں کو پر جو نشان بنے ہوئے ہیں اور گائز آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں گائز یہاں پر یہ چراغ ویڈا جلاتے تھے جو کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی بھی یہاں پر وہ چراغ رکھا ہوا موجود ہے گائز یہ دیکھیں یہ گائز آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی قدیمی ہے اور گائز آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے کس شیپ کے اندر اس کو بنایا ہوگا گائز یہ دیکھیں گائز ویڈیو آرہی میری اندرک دیکھنے ہی ہے ویڈیو آپ نے اندرک دیکھنے ہی ہے بیچ میں سکپ نہیں کرنا آپ نے اور بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے گائز جو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اور جو میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں گے اس پر یہ کام بہت ہی زبردست انہوں نے کیا ہوا ہے گائز دیکھیں کہ یہ اس کی چکھاٹ ہے اور انہوں نے اس چکھاٹ بھی کے ساتھ انہوں نے ہیٹے لگائی ہوئی ہیں جو کہ انہوں نے یہ دروازہ تھا جو کہ یہ بلکل ہی ختم ہوتکا ہے جیسے میں نے دکھایا تھا کیونکہ یہ دروازہ بلکل ہی جلا ہوا ہے گائز دیکھیں کہ یہاں پر یہاں پر جو لوگ تھے جو یہاں پر یہ تیبیلہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا یہ کم سے کم میں نے انویسٹیکیشن کی ہے کہ یہ چار ہزار سال پرانا یہ تیبیلہ ہے گائز جو کہ یہاں پر ہندو لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے اور گائز اس کے یہ بناوڑ دیکھیں کہ اس کی بناوڑ کس قسم کی ہے جو گائز یہ صرف خندر رہ گیا ہے جو اور یہ بلکل ہی ختم ہو چکا یہ تیبیلہ تھا یہاں پر جو گائز آپ میں سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے گائز میں ہوں فین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فین شاہ کے ساتھ گائز یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ دروازہ تھا جو کہ یہ بلکل ہی ختم ہو چکا ہے اور گائز یہاں پر انہوں نے یہ لوہے کا دروازہ فکس کیا ہوا ہے گائز یہ دیکھیں اور جو سنا کہ یہ بہت بڑا لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا یہاں پر جو کہ اب بلکل ہی ختم ہو چکا ہے اور گائز آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ انہوں نے ایک یہ تاکسی بنائی ہوئی ہے جو یہاں پر یہ چراو گیا راج چراو گیا راج جلایا کرتے تھے کیونکہ گائز پہلے تو نادو بجلی تھی کچھ بھی نہیں تھا سیروسی چراو گیا راج جلایا کرتے تھے اور مشالے جلایا کرتے تھے گائز یہ دیکھیں آج کا جو ہمارا ویزٹ تھا وہ تھا تبیلے کا جو آپ دیکھ رہے ہیں فہم شاہ کے ساتھ میں ہوں فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہم شاہ کے ساتھ تو گائز چلتے ہیں اندر اندر چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے گائز جو گائز اب ہم آ چکے ہیں اندر اور گائز یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پر بھی ایک تاکسی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں گائز یہ اس کا حصہ اور گائز کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ مین دروازہ تھا یہاں پر اب لوہے کا دروازہ یہاں پر ہے اور گائز یہ دیکھیں آپ کے یہاں پر یہ چراغ جلایا کرتے تھے کیونکہ یہ مین دروازہ تھا یہاں پر آنے کا کیوں ہندو لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے اور بہت سے لوگ یہاں پر رہتے تھے کیونکہ یہ ایک تبیلہ تھا یہ دیکھیں گائز یہ بھی ایک کھڑر رہ گیا اور یہ اس کے یہ نشانات گائز رہ گئے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور گائز آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آج کی آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی ہے میں ہوں فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل اور گائز آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیواریں بلکل ہی ختم ہو چکی ہیں چونکہ یہ چونے سے گائز بنی ہوئی ہیں گائز یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ابھی بھی یہ دیکھیں یہ بلکل ہی ختم ہو چکا یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز یہ بلکل ہی ختم ہو چکا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہاتھ لگانے سے ہی گر رہا ہے یہ دیکھیں تو گائز میں ہوں فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہم شاہ کے ساتھ تو گائز آج کا جو ہمارا جو وزٹ تھا وہ تھا ہمارا آج کا وزٹ تھا تبیلے کا جو کہ چار ہزار سال پرانا ہے گائز جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور گائز آپ نے کمیٹس میں بتانے جاگے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اور لائک کرنا ہے اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا ہے گائز چلتے ہیں آگے گائز یہ دیکھیں یہ دروازہ آپ دیکھنے گائز یہ دیکھیں یہ اس کا حصہ ہے اندر کا اندرونی حصہ گائز یہ دیکھیں جو بلکل ہی ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور گائز دیکھیں کہ یہاں پر اور گائز یہ دیکھیں کہ اندر دیکھیں کہ آپ اور گائز انہوں نے جو دیوارے بنائی ہوئی ہیں یہ بہت ہی چھوٹی ایڈ کی بنائی ہوئی ہیں اور گائز آپ اندر سے دیکھیں کہ یہ اندر کا حصہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے گائز دیکھیں کہ آج کا جو ہمارا وزٹ تھا وہ تھا ایک تبیلے کا جو کہ وہ چار ہزار سال پرانا اور گائز آپ یہ دیکھیں کہ یہ اوپر ترک اوپر تک بناوا تھا جو کہ اب بلکل ہی ختم ہو چکا ہے بلکل یہ کھنڈر لگ رہا ہے گائز کسی کرتا ہے گائز اور گائز غالباً ٹائم ہو گیا ہے دو بج کر اور پندرہ منٹ ہو چکے ہیں گائز اور بھوک بھی لگ رہی ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہے میں نے کہا یہ ویڈیو آپ کو لازمی دکھانے آپ کو جو آج کا جو ہمارا بزریٹ تھا وہ تھا تبیلے کا اور گائز بات کر رہے تھے کھانے کی کہ کھانا دو بھی تک کھایا نہیں ہے بھوک بھی لگ رہی ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہے لیکن میں نے کہا کہ یہ آپ کو یہ تبیلہ دکھایا جائے جب اللہ رہا ہے اور دیکھیں یہ بلکل ہی ختم ہو چکا گائز یہ دیکھیں اور گائز اندر سے میں نے آپ کو تکھایا یہ دیکھیں کہ اندر سے بھی یہ بلکل ہی ڈیمیج ہو چکا ہے ختم ہو چکا یہ کھنڈر رہا گیا گائز یہ دیکھیں آگے چلتے ہیں گائز ویڈیو آمنے د rend تک دیکھنی ہے آپ نے اسکپ نہیں کرنا ویڈیو آمنے اند تک دیکھنی آج کا جو وزٹ تھا ہمارا وہ تھا تبیلے کا جو چار ہزار سال پرانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر ایک نالی ہے جو کہ پانی آیا کرتا تھا جو لوگ اندر ہندو رہا کرتے تھے یہاں پر اور پانی یہاں سے اس موری سے آتا تھا اور یہاں سے گائی جاتا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سلاپے بغیرہ جو لگی ہوئی ہیں یہاں سے پانی جا کے باہر گرتا تھا گائی میں ہوں فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہم شاہ کے ساتھ تو گائی آج کا جو ہمارا جو وزٹ تھا وہ تھا ہمارا آج کا تبیلے کا جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور گائی دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ گائی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جگہ جگہ پر یہ انہوں نے یہاں پر یہ تاک وغیرہ بنائی ہوئے ہیں جو کہ یہاں پر چراغ وغیرہ جلاتے تھے کیونکہ یہ مین دروازہ تھا اور یہاں سے لوگ جایا کرتے تھے اور یہاں پر یہ چراغ وغیرہ جلاتے تھے گائی پہلے میں نے آپ کو یہ ایک دکھایا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دوسرا گائی دیکھیں یہ دوسرا گائی دیکھیں کہ یہ لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا جو کہ اس کے آثار ابھی بھی دکھا رہے ہیں ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا اور گائی دیکھیں اس کے چکھاڑ یہ آج بھی آپ کو یہ تھوڑی سی نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں مجھے فیڈیو کیسے لگیا آپ نے مجھے کے منٹوں میں نے بتانا ہے ابھی ویڈیو آپ نے پوری اینڈ تک دیکھنے اور سبسکرائب کرنا ہے اور لیکن پر کرنے ہوں سبسکرائب کر دیا کہ میں اتنی میند سے اور اتنی میند سے اور اتنی میند سے ، اتنی لگن سے میں تیار کرتا ہوں آپ سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو میرے آنے پوری آنے تک دیکھنا بھی ویڈیو ختم نہیں چلتے ہیں آگے دیکھیں کہ یہ یہاں پر یہ جھت تھی ان کی جو کہ یہ بلکل ہی ختم ہو چکی یہ دیکھیں کہ یہ بلکل ہی بہت سیدھا قسم کی ہو چکی ہے لکڑی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلکل ہی ختم ہو چکی ہے دیکھیں کہ یہاں پر جارے لگئے ہیں دیکھو مکڑیوں نے گھر بنائی ہوئے اپنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جارے لگئے ہوئے ہیں اور گائز یہاں پر لوگ رہا کرتے تھے اور گائز یہ دیکھیں کہ آپ کو میں نے وہ دکھایا تھا یہ طاق دکھائی تھی آپ کو جو یہاں پر چراغ وغیرہ جلاتے تھے اور یہ گائز مین دروازہ تھا یہ اور گائز آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسی بنی ہوئی ہے یہ پہلے انہوں نے یہ بڑی بڑی ایٹ ایٹ ہے اور گائز اس کے بعد انہوں نے یہ چھوٹی ایٹ سے یہ انہوں نے بنایا اور گائز یہ ماش کی دال چونہ اور یہ مٹی سے گائز یہ بنی ہوئی ہے دیوار یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز یہ ان کا دروازہ یہ دیکھیں گائز گائز دیکھیں گے آج کا جو ہمارا جو وزٹ تھا وہ تھا ہمارا تیبیلے کا جو چار ہزار سال پرانا تیبیلہ ہے جو گائز سٹ کھنڈر رہ چکے ہیں اور یہ بلکل ہی ختم ہو چکا ہے اور گائز یہ دیکھیں یہ بلکل ہی ختم ہو چکا ہے اس کے کھنڈرات پہ گئے ہیں اس کے تو میں نے کہا کہ آج آپ کو اس کا وزٹ کیا جائے گائز میں ہوں فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم شاہ کے ساتھ آج کا جو ہمارا جو وزٹ تھا وہ تھا ایک تیبیلے کا وزٹ اور گائز ویڈیو کیسے لگی آپ نے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے اور گائز بعد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ گائز دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ کس طریقے کا لگ رہا ہے گائز دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ پودے بغیرہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے گائز دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل ہی ختم ہو چکا ہے اور صرف صرف گائز یہاں پر گھانس پر غیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں ہوں گائز فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہم شاہ کے ساتھ آج کا جو ہمارا جو ویزٹ تھا وہ تھا تیبیلے کا جو کہ چار ہزار سال پرانہ ہوں گائز ویڈیو آپ نے اہن تک دیکھنی ہے اس کو اسکپ نہیں کرنا آپ نے سنا کہ یہاں پر ہندو لوگ رہا کرتے تھے یہاں پر جو کہ سنائے میں آیا کہ یہاں پر ان کی گائیں بھینسے وغیرہ یہاں پر بانتے تھے جو کہ اب یہ بلکل خندر کی حالت میں ہیں اور گائز سننے میں آیا کہ یہاں پر کافی ہندو لوگ رہا کرتے تھے قبیلے کے قبیلے یہاں پر رہتے تھے اور آتے تھے اور گائز یہاں پر ہندو لوگ بھی بہت ہی زیادہ رہتے تھے جب گائز پارٹیشن ہوا تو لوگ اپنے اپنے وطنوں کو چلے گئے کچھ انڈیا کے اندر چلے گئے گائز اور گائز جب سے یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا تو لوگوں نے یہاں سے جانا شروع کر دیا کیونکہ گائز کیونکہ یہ اس وقت بہت ہی محنت سے یہ بنتے تھے اور گائز اس وقت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کام ہاتھی گھوڑوں اور اوٹھوں سے لیا جاتا تھا جو کہ یہ ایٹیں وغیرہ اس پر لات کر لے کر آتے تھے اور گائز اس وقت گائز ریت نہیں ہوتی تھی وہ ہوتی تھی لیکن بہت کم ہوتی تھی لیکن زیادہ تر گائز انہوں نے چونے سے اس کو تیار کیا ہے چونہ اور مٹی اور ماش کی دال سے گائز تیار کیا کرتے تھے گائز آج کا جو ہمارا وزٹ تھا وہ تھا تبیلے کا میں ہوں فین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فین شاہ کے ساتھ تو گائز آپ نے مجھے کمنٹس میں جا کے بتانا ہے کہ آج کی آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی ہے گائز دیکھیں کہ یہ یہاں پہ بھی چراغ وغیرہ جلاتے تھے کیونکہ گائز میں دروازہ یہی تھا کیونکہ یہاں پر ہندیرہ رہتا تھا یہاں پر بہت زیادہ کیونکہ ہندو دور کے اندر گائز آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دور بجلی کا نہیں تھا اس سے دور تھا مشالوں کا اور گائز چراغوں کا جو لوگ چراغ جلائے کرتے تھے اور یہ میں نے آپ کو ویڈیٹ کروایا اور میں نے آپ کو دکھایا بھی یہ کہ یہاں پہ یہ جگہ جگہ پر انہوں نے یہ یہ تاکھیں منائی ہوئی ہیں جس سے کہ یہاں پر یہ چراغ وغیرہ رکھا کرتے تھے گائز اور یہ روشن ہوتا تھا گیٹ اور گائز دوسری بات یہ کہ یہ بلکل ہی پہلا مین گیٹ تھا جو یہاں سے ہندو لوگ یہاں پر باہر جاتے تھے اور یہ راستہ تھا گائز وہ ساتھ گلی تھی جو کہ میں نے آپ کو گلی دکھائی ہے اور میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پر یہ دیکھیں گائز یہ کہ یہاں پہ یہ بلکل ہی ختم ہو چکا یہاں پہ یہ گھانس بغیرہ ہے اور گائز یہ آپ کو یہ دیواری نظر آ رہی ہوں گی چونے کی مٹی کی بنی ہوئی گائز یہ دیکھیں تو گائز اس کین تو یہ بلکل سب ختم ہو چکا ہے صرف سوڑے کہ یہ ایک کھڑڑر گائز رہ گیا ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو اس کا وزٹ کرواؤں اور آپ کو یہ میں دکھاؤں تو گائز میں ہوں فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہم شاہ کے ساتھ تو آج کا جو ہمارا وزٹ تھا وہ تھا تبیلے کا جو کہ چار ہزار سال پرانہ تو گائز ویڈیو کیسے لگی آپ نے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو کیسے لگی اور گائز آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلکل ہی یہاں پہ دھراڑے پڑ چکی ہیں اور اس کو ریپیر کیا گیا لیکن یہ پھر بھی بلکل ہی ختم ہو چکی ہے گائز یہ دیکھیں تو گائز آج کا جو ہمارا جو وزٹ تھا وہ تھا تبیلے کا جو میں نے آپ کو دکھایا جو کہ یہ بہت ہی اولڈ اور یہ بہت ہی پرانا اور گائز دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اپنے دور کا جب یہ تبیلہ بناوا ہوگا تو گائز کیا شیف ہوگی اس کی بہت ہی خوبصورت شیف ہوگی اس کی کیونکہ اب تو یہ بلکل ہی خندر خندر رہ چکا ہے اور گائز اس ٹیم تو یہاں پر تو سوائے چونہ مٹی اور گائز یہاں پہ جالے کے تو گائز اور کچھ بھی نہیں ہیں لیکن جو جو کچھ تھا میرے پاس جو میں نے آپ کو گائز دکھایا ہو گائز یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ بلکل ہی ختم ہو چکی گائز یہ دیکھیں موسیقی 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 اگر آپ کو دیکھیں کہ اوپر کمڑے بنے ہوئے تھے لیکن لہذا یہاں پہ چھت بھی تھی آپ یہ لائن دیکھ رہی ہوں گے کہ یہاں پر انہوں نے لکڑیوں کے چھت تھی اور یہاں پر انہوں نے بالے بغیرہ لکڑیوں کے رکھے ہوئے تھے ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ نشان یہ لائن لبی سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت سے نیچے ہاں کو نظر آ رہی ہوگی تو آپ نے مجھے کمنٹس میں لان بھی بتانا ہے کہ آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی ہے میں ہوں فہمشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہمشاہ کے ساتھ اور آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھنے ہیں کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ آج کی ویڈیو کیونکہ یہ کم سے کم چار ہزار سال پرانے یہ میں آپ کو تیبیلا میں نے آپ کو دکھایا جو کہ یہاں پر ہندو لوگ رہا کرتے تھے یہاں پر بھینسے وغیرہ بھی ان کے یہیں پر ہی بندہ کرتے تھے ان کی اور دودھ وغیرہ بھی لوگ خود نکالتے تھے اور گائز اپنا کھانا پکانا بھی خود کیا کرتے تھے گائز موسیقی تو گائز آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی ہے کیونکہ میں نے یہ بہت ہی میند سے گائز ویڈیو میں نے تیار کی ہے آپ لوگوں کے لئے اور آپ نے میری ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے اور گائز آپ نے مجھے لاجب بتانا ہے کہ آج کی آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی ہے میں ہوں فہمشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہمشاہ کے ساتھ تو گائز یہ دیکھیں کہ یہ دیوار گائز یہ ہے اندرونی حصہ گائز اس کا جو کہ یہاں پر کمرے کمرے تھے یہاں پر جو گائز کے بلکل ہی اب بلکل ہی ختم ہو چکے ہیں اور گائز آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ اس دور کے اندر کیا لوکیشن ہوگی اس کی اور کیا لوک ہوگی گائز اس کی اور یہ کتنے خوب پورت ہوں گے گائز ڈیکھیں کہ یہ دیکھیں گے آپ یہ لکڑی کی جو خات دیکھیں آپ ہی بلکل ہی اس کے اندر دیمک لگ چکی ہے گائز اور گائز یہاں پر بلکل ہی دیمک لگ چکی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ہی ختم ہو چکے گائز یہ دیکھیں دیکھیں گے آگے بی ایک میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ اس وقت اس کی لکھ کیا ہوگی اور اب اس کی لکھ کیا ہے تو گائز آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ گائز آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی ہے گائز میں ہوں فہین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل گائز آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اور گائز دیکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ یہ اس کے کچھ آثار بکایا رہا گیا ہے گائز جو کہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اس سے محروم نہ رکھا جائے اور آپ کو دکھایا جائے گائز میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ دوں اور آپ کو موویز اور ویڈیو دیتا رہا ہوں گائز مجھے کافی لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کو تاریخی عمرات بغیرہ کی بھی بنایا کریں کچھ کھانے کی کچھ مال کی تو گائز میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے میار کی اوپر پورا اتروں تو گائز جنگیں پیسے بھارش تھی میں نے بھارش نہیں دیکھی میں نے دھوپ نہیں دیکھی میں نے چھاؤں نہیں دیکھی گائز میں نکل پڑا کیمرہ پکڑا اور گائز میں نکل پڑا مووی بنانے کے لیے تو میں نے کہا میں اپنے گائز کو آج یہ ایک ویڈیو یہ بھی دوں گا جو کہ چار ہزار سال پرانی تھی گائز یہ اور یہ گائز تبیلہ تھا جو کہ یہاں پہ ہندو لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے گائز گائز دیکھیں کہ یہاں پہ بھی اس کی لکت بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اور گائز بہت ہی خوبصورت لگ رہا کہ جب یہ اپنے دور کا جب یہ بناوا ہوگا تو گائز یہ کتنا خوبصورت لگتا ہوگا گائز لوگ گائز آپ نے اپنا خیار رکھنا ہے اور مجھے فہم شاہ کو دعاوں میں یا رکھنا ہے گائز میں ہوں فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہم شاہ کے ساتھ آپ سے پہت کتا ہوگا ہوں آپ کو ساتھ ہیں і ما سے پہت کتا ہوگا آپ کے marcff院 negóیں آپ کے کتا ہوگا کتا ہوگی آپ کو کتا ہوگا so ہم ہیں گائز اب بھوگ لگنے شروع ہو گئی ہے کھانا میں نے دوسرے کا کھایا یہ 2 بچ کے اور 15 منٹ ہو گئے میں ہوں فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہم شاہ کے ساتھ ویڈیو آپ نے اینٹ تک دیکھنے ہیں جو کہ بہت ہی آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی زبردست ہے جو یہ ویڈیو ہے موسیقی 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 یہ تیار ہوئے تھے جو انہوں نے یہ دیوا دیں تھیں کیونکہ یہ آج بھی مضبوط تھیں لیکن اب بلکل ہی ختم ہو چکی ہیں یہاں پر یہ ایٹیں پڑی ہوئی ہیں اور یہاں چھوڑی لگی اور یہاں ہے جو کہ عمارت بلکل ہی ختم ہو چکی ہے اگر آپ سنائیں کہ آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیجت سے ہیں میں ہر آپ لوگوں نے تو گائز کھانا کھا لیا ہوگا لیکن میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا بڑی زور کی لگ رہی تو میں نے کہا یہ ویڈیو کمپلیٹ کر لیں تو پھر گھر جا کر پھر کھانا کھائیں گے اور گائز کھانا بھی گھر کا ہی اچھا ہوتا ہے باہر تو آپ کو بتا کوئی سفائی سفرائیت نہیں ہوتی نہیں لیکن گھر کے کھانے کی کیا بات ہے گھر جائیں گے تو گائز دیکھیں گے کیا کچھ پکایا ہے تو جا گائز بھوک بھی لگ رہی ہے گائز ٹائم تقریب میں ہالے ڈھائی کا ٹائم ہو گیا گائز 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 موسیقی